الحمدللہ بالعالمین وصول اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلی واصحابی الاجمعین اما بعد کل ہم اب کے سامنے ان حدیثوں کو پیش کر چکے ہیں جن میں شعب الناس یا شعب الناس کا لفظ آیا ہے کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے آج اسی کی تکمیل کے لیے اس کے برعکس سب سے برا آدمی شعب الناس اس میں ہم نے دونہ لیکن ملا نہیں پھر خود ہی حدیثیں نکالی ہم نے کسی ویب سائٹ پر نہیں ملی ایک جگہ جمع چار پانچ حدیثیں پھر تلاش کی ہم نے الگ الگ جگہوں سے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے ان عیشت رضی اللہ تعالی نردولا دخلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا بئس ابن العشیر او بئس اخو العشیر فَلَمَّا دَخَلَ عَلَامًا لَهُ الْقَوْلَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ اِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَخْشِهِ او کما قال علیہ الصلاة والسلام کہ ایک شخص آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنے سامعین سے جو حاضرین تھے ان سے فرمایا کہ یہ بہت برا شخص ہے یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے پھر جب وہ آپ کے پاس بیٹھا آپ سے ملا تو آپ نے نرم گفتگو کی اس سے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو ابھی اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور بات تو بڑی نرمی سے آپ نے فرمائی تھی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہیں انہ من شر بن ناس من وضعہم ناس جس کو لوگ چھوڑ دے اس کی بدکلامی سے بچنے کے لیے اتقاع فخشی اس کی گالی گلوچ سے اور اس کی بے عدابی اور گستاخی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں یعنی مطلب اس سے کچھ کہنا سکیں اور اس کو سمجھا نہ سکیں اور اس سے کوئی بات کہیں جائے گی تو وہ فورم بے عدابی کرنے لگے گا اس لیے میں نے اس سے نرم گفتگو کی کہ اگر تھوڑی سی بھی سخت گفتگو کرتا ہو تو میرے ساتھ گستاخی کر دیتا ایک مطلب تو یہ ہوا اس کا کہ بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کی فخش کلامی سے بد کلامی سے بچنے کے لیے گویا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا دوسرا مطلب علم نے اس کا یہ بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں بننا چاہتا کہ میں بد کلامی کروں تو پھر کوئی اس سے قریب نہیں ہوگا بدترین شخص ہے وہ جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کے فخش سے بچنے کے لیے تو میں نے فخش کلامی نہیں کی تاکہ لوگ اس سے دور نہ ہو جائیں یا میں نے اس کے فخش سے بچنے کے لیے ایسا کیا دو مطلب اس کے بتائیں بہرحال یعنی اگر بد زبانی ہو اور لوگ درتے ہوں کہ پتہ نہیں کیا کہہ جائے گا زالی بگ دے گا کیا ہے تو اس کو بدترین شخص کہا گیا اس حدیث شریف میں ایک دوسری حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من شر الناس او تجدون من شر الناس ذل وجعین اللذی یأتیہا اولائے بوجھن و یأتیہا اولائے بوجھن فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بدترین لوگوں میں سے اس شخص کو پاؤ گا ہے وہ شخص بدترین لوگوں میں سے ہے کہ جو دو موہ رکھنے والا دو موہ والا شخص اس کو چغل خون کہلیجئے اور اس کو منافق کہلیجئے کہ جو ایک جماعت کے پاس جاتا ہے تو الگ موہ سے جاتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس جاتا ہے تو الگ موہ سے جاتا ہے ان سے ان کی بات کرتا ہے دوسروں کی برائے بیرخ کرتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی تاریخ کرتا ہے ان کی برائے بیرخ کرتا ہے دو چہرے والا شخص تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص فرمایا ایک حدیث شریف یہ ہے ایک تیسری حدیث شریف کہ آپ نے فرمایا ان من شرق الناسی منزلتا عند اللہ و القیام الرجل یرطی الامرأتہ ثم ینشور سرہ والمارت تغطی او کا مقال علیہ السلام فرمایا کہ بدترین شخص ہے وہ کہ جو اپنی بیوی سے ملاقات کریں اور اس سے تعلق رہیں اور پھر مجلس میں اس کے بارے میں پوری بات بیان کریں اور راز پاش کریں مطلب اپنی بیوی اسے کے ساتھ جو تعلق ہوا ہے اس کی تفاصیل بیان کریں تفصیل بیان کریں تو اس کو بدترین شخص کہا ہے اللہ کے نزدی یہ وہ بدترین آدمی ایسا نوجوانوں میں ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کے یاد دوست اس سے تفصیل پوچھتے ہیں تو جو جاہل ہوتے ہیں انجام ہوتے ہیں وہ سب تفصیل بیان کر دیتے ہیں تو اس سے مانع کیا گیا ہے کہ بدترین شخص سے وہ اپنے شریک خیال کے راز راست رکھنا چاہئے اس کی پرداداریت کرنا چاہئے قرآن شریک میں اس کو لباس کا آئے مرد کو عورت کے لئے عورت کو مرد کے لئے کہ چھپاتا ہے ایک حدیث یہ ہوگی تیسری حدیث چوتھی حدیث میں کل ہی کی حدیث میں دونوں باتیں تھی کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے خیر کی لوگوں کو توقع اور امید ہو اور اس کے شرح سے امن اور بدترین وہ شخص ہے کہ جس کے خیر کی توقع کو ہی نہ یہ فائدہ پہنچائے گا ہی نہیں اور اس کے ذرہ سے ہر وقت تڑھ لیتا رہے تو پتہ نہیں ریپڑ مارتے پتہ نہیں ٹاپ مارتے پیزہ چھنا لے کوئی مطالبہ کرتے ہر وقت خطشہ لیتا رہے تو ہاتھ میں ٹھیک نہیں ہے یا ہر وقت بچارے سب لوگ دونوں باتتے ہیں کیا کر دے گا بندہ ہے خدا میری شکایت کرم دے گا مجھے بڑوا دے گا تو ایسا شخص بدترین شخص ہے اور اس میں خیم کی تو کوئی نہیں ملائیو جا خائی ہو بلائیو من شخص ہو بدترین شخص چو تیس پانچ تیس صلو اللہ علیہ وسلم نے شر رعای خطام کہ بندرین حاکم اور منتظی جس کو کوئی عوضہ ملے بدترین منتظیم اور حاکم اور ذمہ دار جو سختی کر رہے ہیں کوئی بھی ذمہ داری جماعت کی ذمہ داری دی گئی سفر سختی کر رہے ہیں بھو دی گھر کی ذمہ داری ہے سختی کر رہے ہیں اور کی ذمہ داری ملی سب کو برا کہہ رہے ہیں لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے والے حاکم ہیں وہ بدترین حاکم اور بدترین ذمہ دار ہیں یہ پانچ حدیث ہیں ہم نے منتصب کی ہیں جو اس میں بدترین لوگوں کے بارے بتا رہے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے بچیں حضرت مزیفہ حضی اللہ تعالی کی حدیث ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ سے پوچھ دیتے خیر کے بارے میں کیا ہے میں پوچھ تھا حضور صلی اللہ سے برائی کے بارے میں تاکہ میں بچوں تو جو نیگیٹیو چیز ہے اس کو جاننا بھی ضرور ہوئی اس لیے تاکہ بچا جائے دونوں باتیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالی ملکی دوسری حضرت